بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ملکو کا باپ آ گیا ہے اور آیا بھی کہاں سے ہے لنڈن سے جب کہانی سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان شیر ببر کی کس قدر مقبولیت ہے کہ اگر عمران خان کے نام پر گانا بنے تو لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور گانے والا گانا لکھنے والا گانے والی شورت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ راتوں رات ہوتا ہے اسی طرح ایک خط دکھا ہے عمران خان نے جس نے آگ لگا دی ہے اور لاہور کی پنجاب کی فائر برگیڈ کی تمام گاڑیاں جاتی عمرہ کی طرف روانہ ہو گئی ہیں آگ اس قدر بھڑک رہی ہے کہ بی بی مریم صفدر بھی جو ہے وہ بھی تڑپتے تڑپتے جو ہے پانی پانی اور الاما الاما کی آوازیں لگا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی آگ لگی ہے اور پنجاب اور لاہور میں فائر برگیڈ کی گاڑیاں اس آگ کو بجانے میں کم پڑ گئی ہیں وہ لگی ہے لفافوں کو اور لفافوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی لفافی کو بھی وہ لفافی جس کے بارے میں کئی قصے عام ہیں سرکاری حج بھی کیا اور اکڑتی بھی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ میاں بیمار شریف سے بیگم کلسوم نماز کی بیماری کے دوران کیا کیا تحائف لیے ان کی داستان ہماری اپنی موجودگی میں یعنی میں ان تمام واقعات کا اینی شاخت ہوں جب میاں بیمار شریف نے حساب مانگ لیا ابو دبیر پر خیر یہ کہانی تو آپ کو آگے جل کر سناؤں گا لیکن اس وقت جس بات پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس کاغذ کے ٹکڑے پہ عمران خان نے ایک مضمون لکھا ہے اور وہ مضمون برطانیہ کے سب سے بڑے اخبار ایکانومسٹ نے جو ہے وہ شائع کیا ہے اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ جو اخبارات اس قدر بڑے اخبارات ہوتے ہیں وہ مضمون لکھوانے کے لیے روکیسٹ کیا کرتے ہیں نہ کہ مضمون لگار ان کو یہ کہے کہ یہ میں آپ کو آرٹیکل لکھ کر بھیج رہا ہوں یہ چھاپ دیں اور نہ ہی کبھی ایکانومسٹ جیسے ادارے کو کسی مضمون لگار نے توکری یا رفاوہ دینے کی ضرورت کی ہے یہ کوئی پاکستان کا شام کا خبار نہیں ہے دوپیل کا خبار نہیں ہے ایکانومسٹ ہے کسی کو کوئی شک ہے تو وہ ایکانومسٹ کی ویب سائٹ پہ جائے ایکانومسٹ کے بارے میں دنیا بر کے ریوز چیک کرے آنکھیں کھل دیں گی آنکھے تو ان کے بھی کھل گئی ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پوری طرح سے ان کے نیندیں اڑیوی ہیں اور ان کے ساتھیوں کی ان کے چمچوں کی کرچوں کی اور ہانڈی کی ڈوئی کی نیندیں پوری طرح اڑ چکی ہیں ایکانومسٹ میں جو خان صاحب نے خط رکھا ہے اس میں کہا ہے کہ میری حکومت کو غیر قانونی طریقے سے توڑا گیا اور جب میں نے امریکہ کو انٹے دنے سے انکار کیا تو باجوال نے سازش کے ذریعے میری حکومت کو گرایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں انتخابات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے یہ انتہائی غیر منصفانہ انتخابات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے بھی زبردستی گرفتار کر کے جو ہے جیل میں بند کیا گیا اور سیاسی مقدمات بنائی گئے ہیں اب جب یہ خط ایکانومسٹ میں چھپا تو تھر تھری مچ گئی ٹیل کا مچ گیا ہل چل مچ گئی اور جو ان کے چمچے کٹچے تھے ٹویٹ کرنے شروع ہو گئے یہ ٹویٹ پہ یہ خط جو ہے وہ چھپنے کے بعد سامنے آیا اور انہوں نے میں ان میں سے ایک نے تو دھمکی رہا لی ایکانومسٹ کو اور اس کی دھمکی کے جواب میں ایکانومسٹ نے اس کے مو پر ایک زوردار تھپڑ سیز کیا اور وہ تھا مرتضی سننگی مرتضی سننگی نے دھمکی دی کہ آپ نے یہ کیسے کر دیا کہ ایک کنویٹڈ آدمی جو ہے اس کا آٹیکل آپ نے اپنے خبار میں چھاپ دیا تو پہلے تو انہوں نے شخص کو کوئی جواب دیا نہیں بلکہ اس جو ان کا ٹویٹ تھا اس کو ری ٹویٹ کر دیا مزے کی باز یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے دس لاکھ لوگوں نے پڑھا تھا تو اب تک اس کو دس کرون لوگ پڑھ چکے ہیں اور ابھی تو وقت نہیں گزرا ابھی تو چوبیس گھنٹے یا اٹھالیس گھنٹے اس خط کو اس آٹیکل کو کانومسٹ میں چھپے ہوئے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا یہی آٹیکل ہوگا اور اس میں جو حقائق عمران خان نے بیان کی ہیں اس حقائق نے بھی دنیا کی آنکھیں کھول کر رکھ دی ہیں اور عمران خان نے دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان میں انسانی کوک کی خلافتی کس قدر کی جارہی ہے اور کس قدر جو ہے انتخابات میں جھلو پھیرنے کے انتظامات کیے جارہے ہیں اب یہ تو یہاں تک تو ایک کہانی ہے کہ عمران خان نے ایک خط دکھا اور اس مرتبہ کبوتر باز لونڈا جو کہ لفافے لے لے کے موں کالا کر کر کے اب اس قدر بیانک ہوتا جا رہا ہے اس کے کبوتر کو بھی نہیں پسا چلا اور کانو کان نہیں پسا چلا اور خط جو ہے وہ جیل سے سیدھا ایکانومسٹ کے دفتر میں پہنچ گیا اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں جی دفتر جیل سے خط کیسے پہنچ گیا ان کے موں پر بھی ایک تمہچہ ہے جیل کا نظام ٹھیک کریں جیل کے اندر ایک تانگا چڑتا ہے جس کو تانگا کہتے ہیں اور وہ تانگا کوئی نہ کوئی اہرکار ہوتا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا پیغام آپ کے گھر والوں تک دوستوں تک بچوں تک پہنچاتا ہے زمانتوں کی خبریں بھی پہنچاتا ہے عدالتوں سے ایوی روبکار کی خبریں بھی پہنچاتا ہے اس کو تانگا کہا جاتا ہے اور وہ تانگا جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے خبریں پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے اب عمران خان کے تو چہنے والے عام طور پر تانگا جو ہے وہ رشوت لے کر یہ کام کرتا ہے لیکن عمران خان کے تو ہاتھ چومنے والے اتنے ہیں عمران خان کے تو چہنے والے اتنے ہیں کہ عمران خان نے اگر اشارہ ہی کیا ہوگا تو وہ خط جو ہے وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہوگا تو اب جو یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے پہنچا کہہ آپ اپنا نظام درست کریں آپ اپنے جلد کے انتظامات کو دیکھیں کہ وہاں کس قدر تانگیں چڑھتے ہیں اور میں یقیناً یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے کسی تانگے سے رابطہ تو نہیں کیا ہوگا تانگیں نے ان کی محبت میں کہا ہوگا کہ جناب حکم کریں کیا چیز کہاں پہنچانی ہے کیونکہ عمران خان جو بات کہتا ہے عمران خان کے نام پر گانا بنتا ہے تو ملکو اور اس کی ساتھی گلوکارہ جو ہے وہ شورت کی بلندی اوپر پہنچ جاتی ہیں تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس وقت جو آئنا آپ کے ساتھ ہو گیا رہا ہے اور عمران خان آپ کا جو ہے وہ مقبولیت کے اس مقام پر پہنچ کر مو چڑھا رہا ہے کہ جہاں پر آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کو فانسی لگا دی جائے گی بہرحال عزت زلت موت زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اب ہوا کیا جی آگے چل کے ذرا آپ کو رفافوں کی تڑپ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک رفافے نے تو میں نے بتا دیا مرتضی سنگی نے کہ ان کو دنگیاں دینی شروع کر دی دوسری ہے ایک بڑی مشہور رفافی ہے اس نے ایک بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بڑی کلیر بات بتاؤں گا اور اس قدر بہترین قسم کا اس کے بارے میں دریل اور ثبوت دوں گا کہ آپ کا دن خوش ہو جائے گا ویڈیو کو دیکھتے رہیں وہ ہے جی آشما شرازی سرکاری حجن کیا کہتی ہیں آئیے اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ وہی حجن ہے جو عمران خان کی گرفتاری عمران نواز شریف کی گرفتاری کے وقت عدالت میں جری گئے تھی ان کے ساتھی اور ان کے ساتھ دو چمچے کرچے تھے عدالت میں کہتے کہ جناب نواز شریف کو بولنے کی اجازت دی جائے اور پاکستان کے ٹیلیویجنوں پر ان سے پرپدی ہٹائی جائے تو آئیے یہ کیا کہتی تھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کے ساتھ ابو زبی ائرپورٹ پر میاں بیمار شریف نے کیا مقالمہ کیا وہ بھی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں اسلام آسمہ آسمہ شرحل صاحبہ کل 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 کا جو انٹریو سنے نہیں چل سکا ٹیلیویجن پر جی صرف دیکھتے سکا لیکن بیوٹی اور پاکستان بیڈیا جسے بہت سرمائن کیا ہے تو جو پر کافی ہم سب جو پیلی یونین اور جنریت ہے اور سب لوگو ایک سو بیان نیشو کر رہے ہیں بہت جن اور اب سب کو ٹیلیویجن پر کر رہے ہیں ٹوٹر اور سوشل بیڈیا جیو پر لیکن اگر آپ لیکن اگر لیکن لیکن اگر آپ کا چینلنج چلا دیتا تو چل جاتا جناب آپ نے دیکھا کہ ان لفافوں کا لفافیوں کا اور ان جو ہے ففے کٹن جو ریپورٹرز ہیں ان کا کیا عالم ہے اور کیا کہتے رہے ہیں اور کیا نہیں کہا اچھا اب ایک اور بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں اور آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں ویڈیو ڈونڈ رہا تھا مجھے ویڈیو ملی نہیں ہے لیکن ہے ضرور میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک دن میاں بیمار شریف اپنے بیٹے کے دفتر سے باہر آئے تو ان کے من پسند صاحبی وہاں باہر کھڑے تھے ان میں سے خوفصورت انسان جو آج کا ریپورٹر بن کر بھی تنظنیری کی طرف نیچے کی طرف جا رہا ہے اور لوگوں کے پیچھے مائک لے لے کر پھٹتا اور ایل فڈ لین کی اٹروں میں چانگیاں مارتا ہے کہ شاید اس کو کوئی چائے پہ بلالے وہ خوفصورت انسان ازر جبید جو دنیا ٹی وی کا اس وقت نمائندہ تھا جب میاں نواز شریف اپنے بیٹے کے دفتر سے باہر نکلے تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ کیا آپ میرے حق میں کوئی ٹویٹ شویٹ کرتے ہیں اس نے کہا ہاں جی میں آپ کے خبریں ساری ٹویٹ کرتا ہوں اصل و واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کنویکٹڈ ہے عمران خان کو تو سزا ہوئی بھی ہے عمران خان تو مجرم ہے مجرم کا اکانومسٹ میں ریلیٹر کیسے چھپ گیا دو باتیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں شاید ان کے نارجمنٹ نہیں ہے آپ کو شاید پتا نہیں ہے جن لوگوں نے جسوسی ڈائجسٹ یا سسپینس ڈائجسٹ یا سرگزشت یا اردو ڈائجسٹ پڑھنے کی جن کو عادت ہوتی ہے ان کو پتا ہوگا کہ کئی قیدی جیل سے خط لکھا کرتے تھے کئی قیدی جیل سے کہانیاں لکھا کرتے تھے کئی قیدی جیل سے پسانے اخبار اس میں لکھا کرتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان قیدی نہیں ہے قیدی ہے اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے ایک سزا ہوئی تھی وہ سسپینٹ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے ذمہ کوئی سزا ہے نہیں تو آپ یہ بہت بڑا جھوٹ بور رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ قیدی ہے عمران خان تو قیدی نہیں ہے نمبر دو نمبر دو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں نے ذکر کیا کہ وہ عزر جعویز واری ویڈیو کا کہ عزر جعویز سے میاں بیمار شریف نے کہا کہ آپ ہمارے ٹویٹ کرتے ہیں تو میاں بیمار شریف بقیدہ مفرور تھا عدالتی مفرور تھا کنوکٹڈ تھا سزا یافتہ تھا کوئی سزا اس کی سسپینٹ نہیں ہوئی تھی اس وقت تو آپ نے بڑی حمایت کی کہ ان کا نام چلانا چاہیے ان کا موقف آنا چاہیے مفرور کی حمایت کی اور بے گناہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل سے جو ہے وہ آرٹیکل کیسے نکھ لیا کچھ خدا کا خوف کرو اچھا لگایا ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ نام بھی کسی نے آپ کو تحفے میں دیا ہے مستار دیا ہے ورنہ خاندانی طور پر آپ شرازی یا سید زادی نہیں رکھتی ہیں جتنہ کہ آپ کی حرکتیں یہاں لندن میں آپ جو ڈانس کرتی رہی ہیں یہاں آکے جب بیگم کسون نواز جو بیمار تھی اور آپ کو ایک وزٹ سرکاری وہ بھی سرکاری وزٹ تھا آپ جتنے مرضی تو اس سے انکار کرتی رہیں عدلہ تو جانتا ہے اور آپ بھی جانتی ہیں آپ جب اپنے عدلہ کے حضور سرد جکاتی ہوں گی تو آپ کو یاد آجاتا ہوگا کہ کس کس سے آپ نے ٹکٹ لیے اور کس کس سے آپ نے کیا کیا مراعات لی اور انہی کے سسرے میں اب آپ یہ بیڑا کر رہی ہیں کہ عمران خان کنویکٹری ڈازمی ہے عمران خان کا خط کیسے پہنچا ہے بھئی آپ اپنی معلومات درست کریں ایک تو ستنظریفی یہ ہے کہ جب سے ہم پاکستان چھوڑ کر انگلینڈ آئے ہیں ہمارے پاس ایسے ایسے خوبصورت جنرلسٹ آئے ہیں کہ جن کی معلومات پر اور ان کی ریپورٹنگ پر حیرت ہوتی ہے اب یہ اثر جوے جس کی میں بات کر رہا تھا یہ تو پروف ریڈر تھا خود کہتا ہے میں پروف ریڈر پھر میں یہ پھر میں وہ چاپ لوسی ریپورٹر بنا پھر میں کریم ریپورٹر بنا پھر میں نے چاپ لوسی کی بیٹ لے لی اور میں نے پھر مالکان کی چاپ لوسی شروع کر دی اور پھر یہاں آ کر جو اس نے دماغے کیے کئی کئی الزامات کئی کئی بدنوانیہ جیو والوں نے پیسے دینے دنیا والوں نے پیسے دینے اور اب سنہ سما سے بھی نکال دیا گیا ہے اور ریورٹ کر دیا گیا ہے یعنی نیچے والے درجے پر تنظریل کر دی گئی ہے تو یہ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں ان کو نالج ہی نہیں ہے کسی بات کا ان کے پاس اس بات کی کوئی علمی دلیل ہی نہیں ہے کہ مران خان جو ہے وہ کنوکٹیڈ نہیں ہے بلکہ نواز شریف کنوکٹیڈ تھا جس کی آپ ریپورٹنگ کرتے رہے جس کے گھر کے بعد جا کر آپ کتے کی طرح بوٹی کے دیگر ترستے رہے اور وہ بھی نہیں آپ کو ملتی تھی اور پھر بھی آپ جو ہے اس کی طریفے کرتے اس سے باتیں کہلواتے تھے اور وہ باتیں اپنے ٹی وی چینلز پر چلواتے تھے اور وہ ٹی وی چینلز جن کو وہ کھوتا بھی نہیں دیکھتا تھا لیکن یہ ایکانومسٹ جو ہے اس کی آپ ریٹرشپ دیکھیں اس کا آپ جو ہے وہ میار اور اس کا جو شہرت کا عالم دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ایکانومسٹ میں جو ہے نا وہ کارٹون جو ان کا آرٹیکل ہے اور پاکستان کی کارٹون حکومت کا جو معاملہ چھپا ہے وہ ایکانومسٹ اخبار میں چھپا ہے بھائی میرے ہفت روزہ گھنٹیاں اور جگنو مگنو اور اس میں نہیں چھپا ایکانومسٹ کو پڑھا ہو تو پھر ہے نا ایکانومسٹ آسمان شرازی صاحبہ آپ ذرا پڑھیں اور جب پڑھتی ہیں تو آپ کے دل پہ جو ہے دچگے رکھتے ہیں اللہ نہ کریں کہ آپ کو پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارٹی ایلوجی نہیں جانا پڑے لیکن لگ یو ہی رہا ہے کہ شاید کل راستے آپ بیوش ہیں اور بیوشی کے عالم میں ایکانومسٹ 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 پکار رہی ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ایک بے گناہ قیدی نمبر آٹھ سو چار جو ہے وہ کنویکٹیڈ ہے اگر ابھی تک آپ کو کنویکٹیڈ کا مطلب نہیں پتا چلا تو آپ ڈکشنری کھولیں اور دیکھیں کہ کنویکٹیڈ کیا ہوتا ہے اور نیا بیمار شریف مفرور اور کنویکٹیڈ چور مجرم جن کو دیکھتے ہی رہو چور چور کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو برطانیہ میں بیان بازی کرنے پر کون اقصایا کرتا تھا اور ازر جوید سے جو ان کی گفتگو ہوئی تھی اگر مجھے ویڈیو نہ میری تو میں چینج کرتا ہوں کیونکہ کوئی اس کے مقابلے میں مجھے بتائے کہ نہیں ہوئی تھی ہوئی ضرورتی ویڈیو بھی موجود ہے میں ڈوننے کوشش کرتا ہوں اور اگرے کسی پروگرم دکھا بھی دوں گا جس میں میاں بیمار شریف نے بازی طور پر پوچھا تھا کہ کیا آپ میری خبروں کو ٹویٹ کرتے ہیں تو اگر میاں بیمار شریف کے خبریں ٹویٹ ہو سکتی ہیں تو ایک بے گناہ کیدی نمبر آٹھ سو چار کا کیا کرتا ہے اصل میں کیدی نمبر آٹھ سو چار نے آپ سب کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور مجھے تو بھی نگیا جتنے ریپورٹر جتنے لفافیں شادی شدہ ہیں وہ اپنے بیویوں سے بھی یہی بیس کرتے ہوں گے اور بچے بھی ان کے مران خان کے گیت گھاتے ہوں گے مران خان کے گیت گھانے سے بچے سے یاد آیا کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اب میں تو جی ایچ کیو میں نہیں رہتا نہ ان کا کبھی گیت نمبر چار کا چمچہ رہا ہوں لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ آفد آسم منیر کے بیٹے کی ہے جو سپیشل بی بھی ہے اور وہ مران خان والے ملکو والے گھالے پر ڈانس کر رہا ہے ایک کاروی اراغ رہاں کوئی نہیں کہا اور دیکھئے گا کہ جب وہی کام آپ یقین مانیے کہ شیخ مجیبو رمان جس نے پاکستان کو توڑنے میں اپنا قدار ادا کیا تھا اس کی راش کو نہلانے کے لیے سابن بھی مجیسر نہیں تھا اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس نے پاکستان کے ساتھ دغا کیا ہے جس نے پاکستان کی غریب اور مظلوم عوام پر ظلموں ستم ڈائے ہیں ان کو ننگا کر کے مارا ہے ان کی ذاتیں نوٹی ہیں ان کو کفر نصیب نہیں ہوگا اور ان کو سابن تو کیا ان کو پھٹا نصیب نہیں ہوگا جس پر ان کی علاج کو جا کر غصر دیا جا سکے یقیناً یہ میرا ایمان ہے اور میرے دل کی آواز ہے اور ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے پاکستان زندہ بار اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں موسیقی